حسیثو آج ہم سال کے دوران ساتھویں عامتوار کی عبادت میں حصہ لے رہے ہیں یسو مسیح آج بہت ہی اہم تعلیم ہمیں دینا چاہتے ہیں اور یہ بڑی سنجیدہ تعلیم خداون یسو مسیح چاہتے ہیں کہ ہر ایک بپتسمہ یافتہ ہر ایک مسیح اس پر عمل کرے جب اس تعلیم کو فوری طور پر سنتے ہیں تو شاید ہمارا رد عمل ایسا ہوگا کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں یہ مشکل تعلیم ہے تو آج ہم دیکھیں گے اور دھیان و گیان کریں گے کہ ایسی کون سی تعلیم ہے جو خداون یسو مسیح ہمیں دیتے ہیں اور ہم پہلی نظر میں ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہے خداون یسو مسیح آج چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو پیار کریں اپنے کیناوروں کے لیے بھلا چاہیں خداون یسو مسیح کی یہ تعلیم مقدس سلوکہ کی انجیل اس کے چھٹے باب میں سے لی گئی ہے جسے میدانی واز بھی کہا جاتا ہے ہم پہاڑی واز سے تو بہت خوبی واقف ہیں جو مقدس مطی کی انجیل میں ہے اور وہ مقدس مطی کی انجیل کے پانچویں باب سے شروع ہو کر تو ساتھویں باب تک جاری رہتا ہے اور اس واز میں یسو بہت ساری باتیں سکھاتے ہیں جنہیں ہم جب اتوار کی تلافتیں جو مقدس مطی کی انجیل سے سنیں گے تو اسے پانچ یا چھ ہفتوں میں ہم مکمل کرتے ہیں میدانی واز مختصر ہے لیکن بہت طاقتور اور بہت گدرت والا ہے اس میں خداون یسو مسیح مسیحی زندگی کے لیے بہت ہی خاص تعلیم دیتے ہیں جو مسیحوں کو سب سے جدہ اور منفرد کر دیتے ہیں یسو مسیح دشمنوں سے محبت رکھیں اور اپنے کیناوروں سے بھلا کریں عزیزو جب اس تلاوت پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ خاصا مشکل کام ہے میں اپنے دشمن کو کیسے پیار کر سکتا ہوں اس نے تو بہت دکھ دیئے ہیں اس نے ہمیں بہت تکلیفیں دیئے ہیں اور ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ جو محبت آج ہم سیکھتے ہیں جو محبت دنیا ہمیں سکھاتی ہے اسے دنیا نے جذبات اور احساسات کے پردوں میں لپیٹ دیا ہے دنیا کی محبت صرف جذبہ اچھا احساس رکھنا ہے ہم احسوس کرتے ہیں کہ محبت ان سے کی جاتی ہے جو ہمیں خوش رکھتے ہیں جن کی موجودگی میں ہمیں خوشی ہوتی ہے یا جو ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں خداون یسو مسیح جب ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو تو یسو مسیح آگا پہ محبت کی دعوت دیتے ہیں یہ محبت کے لیے گریک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کلی طور پر محبت کرنا مکمل طور پر اپنے آپ کو دے دینا مکمل اور کامل محبت کربانی دینے والی محبت اپنے آپ کو دوسروں کے لیے کربان کرنا کلام مقدس میں تو شروع ہی سے اسی محبت کا ذکر کیا گیا ہے پرانے اہدنامے میں جب موسیح خدا کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اکل سے خداوند اپنے خدا کو پیار کر اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانت پیار کر تو یہی لفظ آگا پہ استعمال کیا گیا ہے یسو مسیح کچھ ایسا کہتے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کہا آج سے پہلے کہا نہیں گیا اور وہ یہ ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو خداوند یسو مسیح وہ محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہی محبت ہم دوسروں سے رکھیں جو محبت یسو نے ہم سے کی ہے وہی محبت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں یہ محبت دشمنوں سے پیار کرنے والی تو مشکل ہے لیکن خداوند یسو مسیح اس کے لیے ہماری ہدایت اور رہنمائی یوں کرتے ہیں اور اس محبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ہدایات دیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے دشمنوں کو پیار کر سکتے ہیں تو تین باتیں جن پر ہم آج دھیان کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ پیار سے پیش آئیں ہم اپنے دشمنوں کو کیسے پیار کر سکتے ہیں ہم اپنے دشمن کے ساتھ پیار سے پیش آئیں بدی کا بدلہ بدی سے نہ دیں دشمن کے لیے برا نہ چاہیں آنک کے بدلے آنک اور دانت کے بدلے دانت کی توقع نہ کریں تو اپنے نیک عمال سے ہم اپنے دشمنوں کو پیار کر سکتے ہیں دوسری بات کہ جو ہم سے کینا رکھتے ہیں ان کے لیے برکت چاہیں جو ہمارے لیے یا ہم پر لانت بھیجتے ہیں ان کے لیے ہم برکت چاہیں نہ صرف برکت چاہیں بلکہ ان کے لیے اچھا بولیں اگر ہم برکت چاہتے ہیں دل میں اور ان کے خلاف بولتے ہیں تو ہم اپنے دشمنوں کو پیار نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے لیے اچھا بولیں آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے یہ سنا ہے کہ کس طرح سے دعوت بادشاہ کو جب موقع مل گیا کہ وہ ساؤل بادشاہ کو ہلاک کر سکتا تھا تو اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے عمال سے اپنے دشمن کو پیار کیا اور ساتھ ہی میں وہ جو اسے حسد کرتا تھا اس نے اس کا بھلا چاہا اس کو برکت دی کہ یہ خداوند کا ممسو ہے اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا تیسری بات اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا یہ اچھے عمال اور برکت چاہنے سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرے کہ خداوند ان کو برکت دے اور خداوند ان کے دلوں کو تبدیل کرے اسیس بھائی اور بہنوں یہ تعلیم یسو اس لیے دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم رحیم بنے جیسے ہمارا آسمانی باپ رحیم ہے ہم مسیحوں کے لیے خدا باپ ہی کے پیار کا نمونہ ہے اور یہ نمونہ خداون یسو مسیح نے مسیح مسلوب نے ہمیں دیا ہے جب اس نے ہمارے پیار کی خاطر صلیب پر چاند دے دی ہم نے اپنے دشمنوں کو کیوں پیار کرنا ہے کیونکہ ہم اس نئے آدم یسو مسیح میں جو آسمانی ہے ہم آسمانی بن سکیں یسو چاہتا ہے کہ ہم اپنی مسیحی زندگیاں اس کی تعلیم کے مطابق گزاریں یسو کی سنجیدہ تعلیم کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور پھر خداون کی برکت سے مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم خدا سے محبت کریں خدا ہمارے دل میں ہے تو ہم اپنے دشمنوں کو بھی پیار کرنے کے قابل بن جائیں لگو کبھر 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 موسیقی